اور اب بات کریں گے پرالی جلانے کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ جہاں سکت ہے گمبیر ہے کیندر سرکار گمبیر ہے تو وہی دوسری اور لگاتار پرالی جلانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے پردوشن فیلا رہی فیکٹری پر کاروائی کرنا ہو یا پھر پرالی جلا رہے کسانوں پر اس کے چلتے یوپی میں ادھکانس جن پدوں میں پرالی جلا رہے کسانوں پر بڑے استر پر کاروائی کی گئی ہے کسانوں پر مقدمہ لکھنے کے ساتھ زرمانہ بھی وسولہ جا رہا ہے باوجود اس کے کسان پرالی جلانے سے باز نہیں آ رہے کسان بے خوف ہو کر پرالی جلا رہے ہیں جس سے چاروں طرف دھوئے کا گبار جو ہے وہ اٹھنے لگا ہے تیجی سے پردوشن میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ نظارہ اتر پردیس کے جنپت کانپور دیہاد کا ہے جہاں کسان بے خوف ہو کر کھیتوں میں پرالی کو جلا کر نشٹ کر رہے ہیں جیلا پرساسن ایسے کسانوں پر کاروائی کی بات کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کسان جو ہیں وہ پرالی جلانے سے باز نہیں آ رہے ہیں جیلا دکاری راکس کمار سنگھ کی ادیم آنے تو جیلا پرساسن نے کسانوں دوارہ کھیتوں میں پرالی جلانے کے معاملے کی روک تھام اور کسانوں کو جاگ روک کرنے کے لیے ایس ایم ایس کو ذریعہ بنایا ایس ایم ایس کے مادہم سے کسانوں کو پرالی جلانے سے روکنے اور اس کا اُلنگن کرنے پر ان کے خلاف کڑی کاروائی کیے جانے کی جانکاری لگا تار دھی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود پرالی جلانے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پرالی کے بارے میں ایک تو ہمارے پاس جتنے کسان ہیں ان کا ایک بلک ایس ایم ایس کی ہمارے ایس پرالی جلانے کا سلسلہ تھا تو ان کو ایس ایم ایس کے مادہم سے یہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے کیا پینل پرویزنس ہیں کیا جرمانہ کتنا خیت ہوگا تو کتنا جرمانہ لگے گا اور اگر پہلی بار کے بعد دوسری بار کوئی گھٹا ہوتی ہے تو اس کے برد ایف آئی آر بھی ہوگی تو یہ چیزیں ہم کسانوں تک ایس ایم ایس کے بلک ایس ایم ایس کے مادہم سے پہنچ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہمارے جو فیلڈ لیول کے جو عدیکاری ہیں اور کرمچاری ہیں چاہے وہ ریونیو کے ہیں یا ڈیولیمنٹ سائٹے ان کو بھی اس بات کے لئے کہا گیا ہے کہ ان کے شیطر میں کہیں سرگار کی بیٹنا ناؤں وہ یہ سنیشک کریں اور اگر کہیں ہوتی ہے تو ان کے برد کاروائی کریں ابھی تک جو کیسز ہمارے پاس ریپورٹڈ ہیں ان میں ہم لوگوں نے کاروائی کی بھی ہے اور یہ سنیشک کریں